جی ہے دوستو آج ہم جانیں گے کہ اگر آپ کو ملٹی وینڈر ملٹی سٹو ملٹی سٹی کے اگر آپ کو بلسائٹ ابھی بنایا ہے اس کو اگر مینج کرنا ہے یعنی سٹاپس کی جاوپی بے بلسائٹ اگر بنایا ہوا ہے اگر مینج کرنا ہے تو کسی ساتھ آپ مینج کر سکتے ہیں نئے نئے کٹیوریز یعنی آپ کا اربیٹائزمنٹ کسی ساتھ سے لگا سکتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ آپ کا کسٹم ڈیزائن رکھنا ہو یا کسٹم ڈیزائن کرنا ہو تو ہم کسی ساتھ سے مینج کریں گے یہ آپ کا جو آورگیو پیڈز ہیں یا مینج پیڈز ہیں جو ہم ساتھ سے جانیں گے تو فرسٹ اف آل ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کوئی چیز چینج کرنا ہے مونیفائی کرنا ہے آپ نے جان گیا کہ اس لمبے لاؤکڈاؤن کے بعد کسی بھی بزنس کو آن لائن لانا کتنا انپورٹنٹ ہے ایک اومرس کا ہو چائے کرانا کا ہو یا گروسل سٹور کا ہو یا پھر آن لائن شاپنگ کا ہو آن لائن کھوٹنگ کا ہو تنگل وینڈر ہو ملٹی وینڈر ہو کسی بھی ٹائٹ میں اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اگر آپ آن لائن نہیں لائے ہیں یا آن لائن آپ کے دیا نہیں ہے اگر آپ کی سوچ ہے کہ آپ اس کو بزنس کو آن لائن لے کے آئے ہیں تو اس کے لئے کیاپیٹل ٹیکنگولوجی آپ کو زبردست آفر دینا آئے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ ہر چیز آٹیپیبل ہے چاہے آپ وزیاد برانا چاہیں چاہے آپ موبائل ایلکیشن برانا چاہیں چاہے آپ کو ایک اومد کا پلیٹ فارم برانا ہو یا تر بزنس کا پلیٹ فارم برانا ہو صرف یہی نہیں بزنس کو خطب کرنے کے بعد آن لائن لانے کے بعد اس کا پروپوشن کرنا فرسٹ افال یہاں پہ جو ہی لئے آپ کو ہیڈر ہے آپ کو یہ ہیڈر لکلائک سلیف کارڈ اس ٹائپ کا ہیڈر ہے اس کے ایبلیبل ہے ہیڈر اگر بانش کرنا ہو بڑھانا ہو تو آپ کو یہ ح Pharisee بڑھائیں گی اب اس کے لئے آپ کو ہیڈرن بینرس nr کرنا پڑے گا یہ دیکھیں کہ جہاں پہ listوٹ کیا ہوا ہے اس کے نام سے آپ نے departments کیا ہوا ہے اس کے لئے پ gladly یہاں پہ présidentگا پھر لے بلیٹ کرتے ہیں اس کیوام میں اس طرح شکام کرتا ہے اگر آپ سب کٹیگری رکھنا چاہ رہے ہیں تین چار طریقہ کٹیگری رکھنا چاہ رہے تو یہ رکھ سکتے ہیں یہ آپ کی چوائس ہے یہاں یہاں پہ ہر ایک کٹیگری کے لیے ایک کٹیگری کے لیے فیزیکل پورٹ ہے یہ آپ اس کے لیے چوائس ہے آپ کو اس میں میٹا دسکریپشن ہوگا ہے یہ آئٹ کیا ہوا ہے نہیں اس میں اسیو کا آپ کو سب کچھ کیا ہوا ہے تو کیوں کہ یہ میٹا دسکریپشن کا وہ یہ آپ کو اسیو کے رانکنگ بہت کام آتا ہے تو یہاں پہ اس طرح یہ چیزیں آپ آئٹ کر دکھتے ہیں یہ آپ کا سلائیڈ ہے یہ سلائیڈ وہ کہاں سے کریں گے میں ایک اگر سب بتاؤں گا ون با ون کے ساتھ میں بتاؤں گا یہ سلائیڈ ہے آپ کو چینج کرنا ہو مونفائی کرنا ہو تو یہ کیسے کریں گے کہاں سے کریں گے اس کے لیے آپ جائیں گے دیش بورڈ کے اندر دیش بورڈ کے اندر آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ملے گا پیجنز کے رام سے ایک فولڈر ملے گا وہ پیجنز کے رام سے یہاں پہ آپ کو دکھائے ویب سیٹنگ اس کے بعد آپ سے ملے رہے ہیں آپ کوئی بھی پیج اس میں آڈ کرنا چاہ رہے ہیں سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ اپنے اپنے اکوڈک میں آڈ کر سکتے ہیں یہ پیج میں آرابیل کا یہ ہے اس پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ میں کہ ہم نے اس دان سکھیا ہوا کہ اگر آپ خود سے بھی اپنا کسٹرم دیزائن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ دیزائن جو ہی کر رکھتے ہیں تو ایشو نہیں ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اب یہ جو سب جہاں اوپر کے سلائیڈ ہیں یہ ہوا رہی ہے آپ کو کسی بھی سلائیڈ کو کسی بھی کٹیگری میں لنک کرنا ہے تو آپ آرابہ سے اس کے لنک کر سکتے ہیں جہاں سپوز کہ یہاں پہ میں نے جس میں آڈ کیا اور اس کے بعد ہم کٹیگری سلائیڈ آڈ کریں گے تو آڈ کرتے یہاں پہ آ جائے گا یہ سیکشن ہے یہ سیکشن آپ کو ملے گا ویب سیٹ سیٹ اپ کے اندر پیجز کرنے جاکہ آپ کو ملے گا اس کے بعد یہاں پہ ہم جو بات کریں گے آگے ہم یہ جان رہے ہیں یہ سیکشن سیٹس کے اندر آگر آپ چاہتے ہیں کہ کائیمین میں سکٹڑیز بڑھانا ہوں آپ کیسے کریں گے تو جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ دبائیں گے آ اس کے لئے یہ سلائیڈز بگر یہ ہم پیجز کریں گے یہ سلائیڈ ہے پالکہ ، ایسٹ کس لئے پالئے پالے پالنے سکشن فال بے سکشن فالهای می کو آپ دیکھر ہی ہم بات کریں گے و سب اوپر پال سکشن خودہ اے ایسٹ کسی شکریڈб کا پالاں رہا ہے یہ سکچن کا محIDS کرنہ چاہ لیے چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو جانا پڑے گا کیٹگری کی سیکشن پہ کیٹگری کی سیکشن پہ جانے کے بعد یہاں پہ جو کیٹگری آپ یہاں پہ اینیبل کرنا چاہ رہے ہیں اس کو جس کیا کرنا ہے آپ کو یہ پیچر کے سیکشن پہ جسٹ آن کرنا ہے جیسے کہ یہاں پہ میں اس کو گھر آن کروں گا تو یہ بھی پروڈکٹ آنا شروع جائے گا جس کو بھی آپ لے کر آنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ اب اس کو آن کیجئے گا آن کرتے ہی آپ کو شروع ہو جائے گا جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ دوبارہ ریفریش کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ دو ایمیجز ہیں دو ایمیجز جس میں ڈلہ ہوا نہیں یہ دو کیٹگری یہ آپ کا فیس واس ہے دوسرا یہاں پہ یہ ہے تو جب دیکھیں گے فیس واس پر یہاں پہ کوئی ایمیجز لگا ہوا نہیں ہے یہاں پہ جس حساب سے جس طرح پہ ایمیجز آپ لگائیں گے جس طرح پہ ایمیجز دیکھئے گا تو آپ کی ھوٹ سے لگانا چاہتے ہیں اس کو بند کرنا ہے توCar ہوں ہوں تو آپ کی چوائس تم جس کو فی جائے جس میں جس کو بھی دکھانے چاہ ہے یہ 친νٹ ہے اپنے اس کو موڈیفائی کر سکتے ہو اس کے بعد یہ جو تین بائنرز ہیں یہ بائنر اگر آپ کو چینج کرنا ہو تو آپ کو سیم اسی پہلے پیج پہ جانا ہے جو اس سے پہلے میں آپ نے ہوتایا کہ یہ وائب سائٹ کے اندر یا آپ کو شرٹنگ پیجز کرنا جائے کہ ہوم پیجز اندر ہو جائے یہاں پہ یہ آپ کو تین جو آپ کو امیجز ہیں وہ جہاں سے کہ بائنر کا ہوم بائنر 2 کے نام سے اس اکشن ہے تو ہوم بائنر 2 کے نام اس اکشن سے آپ کو چینج کر سکتے ہیں جب پھر آپ کو زیادہ لگانا چاہ رہے ہیں تین ستے زیادہ امیجز تو آپ اپنے ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کی چوائس ہے اس کے علاوہ بار ہی کٹیگری کی ہوم پیجز کا اندر یوں بھی کٹیگریز ہیں جتنی بھی کٹیگریز آپ کو لکھ رہا ہے وہ ساری کٹیگریز آپ اپنے ایڈ پوری اس کو مینج کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ جو کٹیگری کے نام سے کٹیگری ایڈ کیا ہوا ہے پھر پھر یہ سکینگ کے نام سے اور گولی کے نام سے گولی کی اس کو مینج کر سکتے ہیں جتنی بھی کٹیگریز امیج لانا چاہ رہے ہیں جتنی بھی لانا چاہ رہے ہیں جو بھی آپ کے پاس سکتے ہیں اس طرح سکتے ہیں اس طرح سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ یہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی آپ اس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی آپ اس اس کے بعد آجاتے ہیں آپ کا top brand تو یہاں پہ جب آپ کا brand ہیں اگر یہاں پہ top categories ہیں یہاں پہ top categories اندر images جل ہوگا نہیں تو images ڈال دیں images ڈال میں سے کیا ہوتا ہے تو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے تو یہ images جو جب جل جائے گا تو اسے دیکھنے میں سے اچھا لگتا ہے اس کے بعد یہاں پہ top brand جو بھی برانڈ اس میں دیا ہوا ہے تو اسے سال چیز کا سکتے لیے سے یہاں پہ بھی کچھ برانڈ اور میں ایڈ کر دیتا ہوں تو اس میں اپ ڈیٹ کرتا ہوں اپ ڈیٹ کرتے ہی وہاں پہ آپ کو دیکھ ہوگا کچھ برانڈ یہاں پہ اور ایڈ ہو جائے گا جیسے آپ اس کو ریفریش کریں گے جیسے ہی ریفریش کریں گے تو ریفریش کرتے ہی آپ کو جہاں سے بکھے گا جو بھی آپ اس میں اینیبل کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کو دیسیبل کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ اینیبل کر سکتے ہیں ایزیلی دیسیبل کر سکتے ہیں جیسے کہ اس کے تو آپ اپنے ایٹھوڈ جو بھی چاہ رہے ہیں اس کے آپ کو یہ چیزیں کٹ سکتے ہیں ایزیلی دیسیبل کر رہا ہوں اور ڈیسیبل کر کے اس کو سکتے ہیں باقی جو برانڈس ہیں وہ برانڈس سا باد میں آپ چاہیں ایڈ کرنا چاہیں ایڈ اپنا ایزیلی کر سکتے ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں آپ کو فوٹر کی ہوم پیج کے اندر یہ آپ کو فوٹر کا سکشن ہے یہ چینج کرنا ہوں کی دیس مرحانہ ہو تو یہ چیزیں پسکتے ہیں ایزیلی کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ اپنے شوشل میڈیو پیجے سے دے ہوں یہاں پہ اس کے لئے کیا کرنا پڑھے گا اس کے لئے آپ کو یہ شکشن بتایا تھا یہ پیجرس کے اندر پیجرس کے اندر پیجرس کے اندر آپ کو چھویل یہاں پہ ہر وہ پیجرس لیں جائیں گے جو پیجرس چینج کرنے گی پرائیسی پیرسی ہی ہے تو آپ ایڈ دی کر سکتے ہیں اس کے بعد آتی ہیں آپ کے یہاں پہ اسے کوٹر کی یہ کوٹر کا سیکشن جو میں آپ کو بتایا کہ یہ کوٹر کا سیکشن اسکشن مجھے چینجز کمئے ہیں تو انتہائیز آپ کو رانسے کام کرنے جیسے یہ آپ کا ٹیکس ہے اس ٹیکس کو چینج کرنا چاہتے ہیں اس ٹیکس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ایک روڑ کر سکتے ہیں اس کہلا یہاں پہ جا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے لئے اگر آپ کو اپنی اپ کار نہیں تو آپ اسے ڈال سکتے ہیں پھر حال کی case میں اب اس میں کوئی اپ کاریتین جانس ہی ہے تو آپ اس میں جاریتین کامائے پر پیسٹ کر دیتا ہوں پر پیسٹ کر دیتا ہوں پر ملک کے لئے اپdیٹ کر دیتا ہوں اپ اپدیٹ کر دیتا ہوں پر ملک کے لئے اچھے یہ ملک بھی اگر آپ بات کرو ہیں اس ھیکشن کی تو آپ تھی extends سیکشن کرنی ہیں پورمایوں نے سیکشن کو حضر مہتوال دیار کرنی ہیں مہتے آپ انپورٹنٹ کے لام سے اس کے لام سے آپ کے دو سے add کر سد دنے اور مرجque um اس کا نی Petersburg واقعی آپ کے سوشل میڈیا گو أغنی جہاں وہ پیجانی چل夆 سوشل میڈیا جس کے یہاں آپ کو لیکڈ ڈالنا ہے اپنے فیس بوپ پیج کا یوٹیوٹ اور فیچر کا یوٹیوب پر لیکڈ ڈالنا ہے یہ دیکھتے زیادہ پیج سے مینج کرتے ہیں تو اب یہ کام بات کرلی تب یہ ہوم پیج کا ہمارا ہے وہ کام لیکڈ کام لیکڈ ہو چکا ہے انہیں اب ہم بھی جان گے کہ ہوم پیج کہاں سے ایسے بیسے چینج کرنا ہے کسی ساتھ سے چینج کر سکتے ہیں اور کسی ساتھ سے جان سکتے ہیں اب بات کرتے ہی ہم اس کے اس کا کٹیگری کی پیجز کی بات کریں گے تو کٹیگری پیجز یہ آپ کو ہوتا جائے گا یہ کٹیگری پیجز سے بنا ہوا ہے اس کے اندر کا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پر شکشن جائے گا ہے اگر برانڈ بائیز جیسے ایسے ریٹن کرنا چاہتے ہیں برانڈ بائیز جیسے کر سکتے ہیں اس کا لائے با جیسے ایسے کا لائے گا چاہتے ہیں تو کلی اترانی کردے خصفے اٹھان، فر WarnerPor اسی حساب سے کوئی اٹھان سکتے روزن پراند کہ یہ ایک ہے ہم پڑھرٹی سی اٹنا بکٹ کر یا اگر یہ ہے ایک کسی پڑھن روزن پڑھیں گے ایسے کسی سے کرا کریں گے اور جیسے ایک ایک نارمل کسٹیمر سے کس آہً понять کس طریقہ کس берتے ہیں میں آگیا ہوں یہاں کس طریقہ کس dapat menے دکھتے ہیں اس میں اگر ڈسکاؤنٹ لگانا چاہ رہے ہیں تو ڈسکاؤنٹ نہیں پونے سا رہا سکتے آجوتہوں ایف رحل ایک ایفراد دے جسدกہ ایفراد دے جسد لدے جسد جسد ویسے دے جسد جسد مجھے آمودوں کے ساتھ مجھے آمودوں کے ساتھ کریں گے اب یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے یہاں پہ اگر اگر آپ اسے چاہ رہے ہیں کہ ملٹیپل کنٹری میں اسے آن کرتے رکھیں گے تو آپ ملٹیپل کنٹری میں کچھ سکتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مجھے صرف سنگل کنٹری میں شیئن کرنا ہے تو آپ سنگل کنٹری میں یا سنگل اسٹیٹ میں بھی کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اتنی سارے کمکٹیز نہیں ہی ہیں سب مجھے انڈیا چاہیے تو اب جس کے یہاں پہ کیا کریں آپ اس کو اپشن کو جائیں تو آپ کو آف کر دیں اس سے آف کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جس کنٹری میں آپ آف کریں پھر آن کریں گے تو اسی کنٹری کے لیے ہوگا آدھر کس دوسرے کنٹری کے لیے تو یہاں پہ ایک چیز ہے آپ اپنے ایڈمی پہنچیز کا مینج آپ آرام سے یہاں پہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک جو سارے ایڈمی پانیل تھا تو ایڈمی پانیل کے اندر کا جو کنٹریز ہوگا رہتے ہیں وہ سارے کام نے یہاں پہ ڈیسیبر کر دیا ہے تو ہم نے ڈیسیبر کر دیا ہے تو یہاں پہ جب ہم آرڈر کریں گے تو یہاں پہ ہم دیکھے گا صرف سرپ سرپ سینگل کنٹری یا ملٹیپل کنٹری آپ کو دیکھ رہا تھا وہ جس آپ کو دیکھے گا مجھے گا تو اس حساب سے آپ اپنے جسیں بھی کہ شپنگ لوکیشن ہیں آپ لوکیشن کو منز کنٹریز تو انڈیا آرام تیرہا تیر اس کے بعد انڈیا کے اندر کے کنکون سے سیٹیز میں آپ اس کو آن کرنا چاہ رہے ہیں تو ہر حال کے لیے بھی انجام ڈیالی ڈال رکھا ہے تو آپ کو جس بھی کہیں کہ سٹیٹ میں آپ اس کو آن کرنا چاہ رہے ہیں شپنگ اپشن لینا چاہ رہے ہیں سیم وہی میتھڈ سے آپ جا کریں گے آپ نیچے کو آئیں گے اس کے بعد یہ حد آپ کے سیٹ اپنے کانوشیشن کے اندر آکے یہاں پہ آپ شیپنگ آپشنن پہ آپ میں جو بھی سیٹیز ہیں آپ سیٹیز کے آپ کو اوڈن اپشنی میند کر سکتے ہیں جو بھی سیٹیز آڈ کرنا تھا وہ آڈ کر سکتا ہے خاص بات یہ ہے کہ آپ یہاں پہ ایک سیٹیز وائی اپنا آؤ سیوڈی چارج یعنی ایک شیپنگ چارج لگانا چاہیں تو بھی آپ لگا سکتے ہیں تو یہ آپ کی چوائس ہے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ جو ہم کا ایڈریس چوز کرنے کے بعد کنٹنیو ٹو ڈیلیورد پہ کلک کریں گے کنٹنیو ٹو ڈیلیورد کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دو اپشن آ جائے گا اگر آپ ہوم ڈیلیوری جائے تو ہوم ڈیلیوری رہ سکتے ہیں اگر آپ پیک اپ پائنٹ چاہ رہے تو پیک اپ پائنٹ اگر آپ چاہتے ہیں تو ایڈرواز کوئی ضرورت نہیں ہو یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ سٹور سے بھی کوئی بندہ پورٹ اٹھا کرنے جائے تو وہ ب کیوں دنیا جہاں پی جو چون کیا یہ ہے کچھے زیاد Pey儿 دیولی ب سے پیک اپ پائنٹ ھالپچونس ایک اور پیک اپ پائنٹ کا امس این سن ای بھجان کرنے پی اکٹیو پائنٹ پہ آ کر دی کہ آپ پہ ٹیٹیو کریں گے پہ اکٹیو کریں گے تو پیک اپ پائنٹ کا است��و 색و چیز بھی ان مو crush سے بہت سار ریسی اچھا چاہلے تو میں اس بارے اس رحلی سے بات کروں گا بھی جیسے کچھ سکتے اور لیفریج کرنے کا یہاں پر دو آپشن آجائے گا ایک آپ اپشن ہے پیک آپکہ پوائنٹ کا ہے ہے یہ لوکل پک اپ کر سکتے ہیں تو لوکل پک اپ کر سکتے ہیں ادھر وائز کی ضرورت نہیں ہے میرے کیس میں اس کی ضرورت نہیں ہے تو فیلحال میں اس کو کلتا ہوں آف میں آپ کو اس لیے بتا دی رہا ہوں تو اگر آپ کو ان فیچر ضرورت پڑے ہی تو اجیزہ آپ اینیبل کر سکتے ہیں اس بات کنٹینیو پہ کلک کریں گے کنٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو دو اپشن آ جائے گا ایک آپ کا کچھوین ڈیلیویی کا دوسرا آپشن ہے آن لائن کا تو یہاں پہ یا اور تیسر آپشن آپ کا وائلٹ کا اب یہ کیا کچھوین ڈیلیویی کا چوز کرنا چوز کر لیں گے یا پھر آن لائن کا چوز کرنا اگر آپ ملٹیپل لگانا چاہ رہے ہیں تو وہ کیسے کریں گے اس کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ ملٹیپل پر گیٹوے لگانا چاہ رہے ہیں یہ دوسرا پہ ایکٹویویشن ہے اس ایکٹویویشن کے اندر جو بھی آپ کو ایکٹویویشن کیا ہوا ہے یہاں پہ پیمنٹ گیٹ یا بہت سارے پیمنٹ گیٹوں سے آپ نے ایک ایڈ کیا ہوا ہے جسٹ آپ کو یہاں پہ اینیبل کرنی ہے اور جس کے انسٹراموٹ جو ہو لیا اس طرح سے پیو نموت ہو لیا پیٹی ایم ہو لیا اس طرح کی طورت آپ اس کو بھی اینیبل کر سکتے ہیں انسٹراموٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی چوائے سے جو بھی چاہیں گے اس انسٹراموٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم تردتے ہیں کہ یہاں پہ جب اس مانش کرلے اس کے بعد آپ نے یہ ہر کیسے انڈیلیوری میں ابھی چوز کرتا ہوں یہاں پہ کوپونز ہوگا ہے تو کوپونز ہوگا بھی آپ اس میں لگا سکتے ہیں انیبل کر سکتے ہیں کوپونز کہاں سے کریں گے کوپونز کرنے کے لئے آپ کو یہاں پہ مارکٹنگ کا شکشن ہی مارکٹنگ کا شکشن کرنے بھی کوپونز کا آپشن اب کیا آپ کو پونز ہوگی اس کے بعد یہاں پہ جسٹ آپ آرڈر پہ کلک کریں گے آرڈر پہ کلک کرنے کے بعد یہ آرڈر بھی آپ کو بھی ریسیب اور یہاں پہ آپ نے مل جائے گا آرڈر تو یہ آرڈر اگر آپ ٹریک کرنا چاہے ہیں آپ دیکھیں اس کے پینڈنگ اپشن سے اگر آپ اس کو ٹریک کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے اپنڈنگ اپشن سے اس کا نواز پچھائیں تو اس کو کیسے کریں گے یہاں پہ order track کریں گے order track پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ اپنی ایسا ہے اس کے علاوہ آپ اپنے admin panel پہ جائیں گے تو admin panel پہ ایک ایسا ہے order track کا options ملے گا ٹکے تو اس حضار سے آپ اپنا order track کا سکو ملے گا اور click کرنے کے بعد اسے order track کریں اور اپنے دیٹل یہاں پہ سارے دیٹل آئے گا یہاں پہ بینڈنگ ہے چلتے ہوں admin panel پہ جسے on کرنا ہے جب ان جب ان کی آئے گا اس کے علامہ اس کا اب اس کے علامہ مجھے پہ کام کریں گے اس کے بعد ہے ساکھیں گا ملے گا اب یہ آپ کو مجھے سب بتاؤں گا ڈریو کا کیسے سام سے کریں کیسے سام سے منش کریں گے تو اب ہمیں اسے سامشنیارٹی بتا دے رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد جسٹا پرنٹ نکالا چاہیے جسٹا پرنٹ کریں گے پرنٹ پر اور یہ آپ کا پرنٹ پرنٹ کریں گے یہ آپ کا ڈاون ملے ڈینجر بیل کے لئے نکلن کرائیں گے ٹھیک ہے اس اس آپ کا انوائس اب یہ انوائس پرنٹ نکالا چاہیے جو بھی آپ ٹیکس لگائیں گے وہ ٹیکس پر ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ نہیں بات یہاں پہ آپ جب بھی ریفریش کریں گے تو ریفریش کریں گے کن فارم ہو چکا ہے ٹھیک ہے سیم اسی طریقے جب بھی کن فرم کر دیئے کن فرم کر دیئے کن فرم کر دیئے تو آپ ڈلیور پہ بھی کر سکتے ہیں کریں گے کریں گے آپ کا آرڈر جہاں پہ لکھا دے گا آپ کا آرڈر جہاں ٹھیک ہے تو اس حضاب سے آپ اپنے جیسے چاہیں گے جیسے چاہیں گے آپ کو مینشن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ شکر کو نہیں یہ سب اس سب دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو رہی بات جیسے چاہیں گے جیسے چاہیں گے جیسے چاہیں گے جیسے چاہیں گے دیکھیں گے بہت ساری فیچرس آپ کا ملٹی سٹور ملٹی سٹی ملٹی لوکیشن ملٹی کرنسی ملٹی کنٹری یا ہر طرح کی فیچرس آپ چاہیں تو اس میں دو تین چار پانچ لینگویجز نہیں آپ کام کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے آپ کی چوائس ہے جو بھی لینگویجز میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں بات کرتے ہیں اس کے اگر فیچرس ہوگا رہے گے تو یہاں پہ جو ایڈ کریں گے تو اس میں ان ہاؤس پرڈکٹس سیلر پرڈکٹس اوٹ ہاؤس پرڈکٹس ڈیڈیٹل پرڈکٹس فیزیکل پرڈکٹس ہر طرح کی پرڈکٹس آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ بلک میں ڈال سکتے ہیں بلک کا جو آپشن سے بلک میں ایمپورٹ کرنا ایکسپورٹ کرنا وہ بھی چیزیں اس کے لئے کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ ملٹیپل ایڈ ٹیوٹ ڈال سکتے ہیں آپ کو کیلو کا ہو گرام کا ہو یا پھر سائز ہوگا رہا ہو جو بھی وہ ساری چیز آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں پورڈکٹس کے جو ویو کی بات ہیں تو پورڈکٹس کے ریویو کا اپنے یہاں پہ دیکھ جائے گا ریویو جتنے بھی پورڈکٹس کو ریویو آئے گا ریٹنگ آئے گا وہ سارے ریٹنگ آپ اس نے یہاں پہ مینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سیلز کی بات کر لیں تو سیلز کے اندر آپ کو یہاں پہ ملے گا ہر طرح کا آرڈر ملے گا یہاں پہ آل آرڈر آئے گا اب اس آرڈر کو اگر آپ کو ڈیوائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں ان ہاؤس آرڈر ان ہاؤس آرڈر کا مطلب یہ ہوگی کہ آپ کا اپنا خود کا پورڈکٹس اس کے علاوہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ملٹیسٹر پر ملٹی بینڈر دونوں چیزیں پوسیبیلٹی ہیں دونوں چیزیں اس کا اندر ہے تو ان ہاؤس مطلب ہے آپ کا اپنا خود کا پورڈٹ سیلر آرڈر اس کا مطلب ہوگی آپ کا اگر آپ ملٹی سیلر کے انصاف سے بنانا چاہ رہے ہیں تو ملٹی سیلر اس کا آرڈر آپ سے مینج کر سکتے اس کے علاوہ پک اپ پوائنٹ اگر مینج کرنا چاہے ہیں پوسیسٹرم اگر آپ اس میں کرنا چاہیں گے تو ابھی چیزیں اس کے اندر فیچرس آرڈر ہیں تو آپ پوسیسٹرم سے بھی اس میں کر سکتے ہیں اس کا پک اپ پوائنٹ یہاں پہ جو دیا گیا وہ یہ ساب سے ہے کہ اگر آپ کا اسٹور پہ اگر آپ کوئی کسٹومر آکے وزیٹ کرتا ہے وزیٹ کر کے اپنا سامان لے کے جاتا ہے تو آپشنز ہیں کوئی کسٹومر ایسے کا آفس میں جا رہے ہیں آفس سے جاتے ہوئے راستے میں اگر آپ کا پوائنٹ پڑتا ہے یعنی کہ ملٹی پوائنٹ پڑتا ہے وائر ہاؤس پڑتا ہے تو دائرٹ کسٹومر جہاکے ایک وائر ہاؤس سے بھی سامان لے سکتے ہیں آرڈر وائبسائٹ سے کر دیں گے آپ سامان ریکھ وائر ہاؤس سے اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا ڈیلیویری بائی کے بات کرلیں ڈیلیویری بائی اور اگر آپ نہ چاہیں آپ کوئی کسٹکا بھی لگا سکتے ہیں یا اگر آپ چاہیں ڈیلیویری بائی کو بھائنٹ پڑتا ہے پر ڈیلیویری بائی میں آپ کو بونس دیں گے تو اس حساب سے بھی آپ رکھ سکتے ہیں یعنی آپ سے ہلڈی بائی بھی رکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ جہیں مینجز میں بونس فائنٹ بھی کر سکتے ہیں اگر ڈیلیویری بائی آئڈ کرنے کے لئے آپ کو کنگی چیز ہو کے نیڈ ہوگی ڈیلیویری بائی آئڈ کرنے کے لئے ان کا نام ضرورت ہے فون نمبر ضرورت ہے اور ایک پاسورڈر کرنے کے لئے اور ڈیلیویری بائی کونسی جہاں یہاں پہ آپ جو اپنا کنٹری ہے وہ کنٹری آپ یہاں سے منیج کرنے کے لئے میں نے اب یہ انڈیا چوز کیا تو میں نے انڈیا کے انڈیا چوز کرنے کے لئے اس کے علاوہ سیٹیز کو ان سے رکھ سیٹیز کے لئے آپ ڈیلیوی بائی کرنے کے لئے اس کے علاوہ سیمپل اوپشن سے زیادہ کچھ نہیں اس کے علاوہ اگر آپ کینسل ریکیسٹ پہ دیکھتے ہیں دیکھیں گے ڈیلیویری اوپشن کے اندر کون کون سے پروڈکٹس ایسے ہیں جو ڈیلیوی بائی نے کینسل کیا ہے یا کینسل ریکویسٹ آیا ہے کسٹومر کے طرف سے تو ڈیلیوی بائی کی پاس اس کا ساری انفرمیشن ملے گا اس کا ڈیلیویری کنفیگریشن ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیلیویری بائی کو اگر آپ رکھنا چاہے ہیں سیلر وائز تو سیلر وائز بھی رکھ سکتے ہیں یعنی منتلی سیلری وائز اگر آپ ڈیلیویری کو سیلر وائز رکھنا چاہے تو دیلیویسٹ بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر کمیشن بیسٹ بھی رکھ سکتے ہیں اگر چوائز یہ آپ کی چوائس ہے دونوں میں سے کسی بھی رکھنا چاہیں کمیشن کرنا تو کمیشن پہ آ جائے گا یہ آوتومیٹکلی きلیویری کہ اپ میں آپ کو دیکھ جائے گا آپ جو بھی اگر سیلری وائز رکھنا چاہے ہیں سیلر وائز پوڑھ جو بھی آپ اس میں چاہ رہے ہیں کہ سیل ڈیوائز رکھنا چاہ رہے ہیں ڈیوڈیوائی کو تو سیل ڈیوائز ہی رکھ سکتے ہیں بیٹر آپ کا یہی ہے کہ آپ سیل ڈیوائز رکھیں تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا لیکن یہ سیل ڈیوائز سٹارٹنگ پائنٹ میں سیل ڈیوائز آپ کو نقصان گئے سکتا ہے کیونکہ اگر پورٹ اگر آرڈر نہیں آتا تو آپ اس کے لیے کمیشن بیزر بھی ٹکا سکتے ہیں تو کمیشن بیزر میں زیادہ بیٹر ہے کہ وہاں پہ جتنا آرڈرز ڈیوائز کرے گا بندہ اس میں کے اکورڈنگ کو بندہ جو آپ کا ڈیویری بھائی ہے تو اس کو جو ہے کمیشن بیلتا رہے گا کمیشن میں ایک ڈیویری جو کرتا ہے اس کو بینیفٹ ہے کہ ان کا یہ کہ جتنا زیادہ ڈیویر کرتا ہے زیادہ ان کی سیل ڈی بنی گی اس کے علاوہ آپ کسٹومر کی بات کرلیں تو کسٹومر کے لیسٹ ہوگا رہے ہیں اگر آپ مینیج کرنا چاہ رہے ہیں اپنی پاس سے تو کسٹومر کو بھی آپ مینیج کر سکتے ہیں کسی کے اندر پر کوبلم ہو کہ یہ پریشان کرتا ہے تو اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہیے تو بھی آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کتنی طرح کا کوئی انگیز ملٹپل صفیات میں جائے گا تو یہ چیز ہے آپ اپنے ایک وڈ ہیڈی کو مینیج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ مینیج کر سکتے ہیں کسی کسٹومر کو ایک کس مائلنگ دینا چاہیں یا کچھ چیز ایڈ کرنا چاہیے تو بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کے ایمیل ویریفکیشن کے جو آپشن سے اس کے ایمیل ویریفکیشن کے کیا ہوا ہے کہ کونس ایمیل ویریفکیشن ہے یا نہیں ہوگی تو یہ چیزیں بھی نہیں کیا جا سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایمیل ویریفکیشن نہیں رکھنا ہے تو آپ اسے دسیبل ہی کر سکتے ہیں ایمیل ویریفیکیشن سے ایک بینیفٹ یہ رہے گا کہ آپ کو جو فیک کسٹومر آتے ہیں وہ فیک کسٹومر صاحب پر نہیں ہوگی تو یہ آپ کی چوائس اگر آپ چاہتے ہیں جو ایمیل ویریفیکیشن کروائیں تو ایمیل ویریفیکیشن بھی کروا سکتے ہیں ایمیل کو ایسیلی کروا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے یہ کبھی کبھی اگر آپ کو پوبلم آگا جا ہے فیس کرنا پڑے آپ کو پوبلم آ رہا ہے یہ پوبلم کس لئے ہوا ہے کہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ایمیل ویریفیکیشن کو ایمیل کر لیا ہے ریپیسٹو ڈال دیا ہے ایسی کسٹومر کے ساتھ سے ریپیسٹو ڈال دیا ہے تو یہ اپنے ایڈ آنر کو ایپرمیشن ہے کہ وہ آنر جوہاں کہ کسی بھی کسٹومر کے ایسی کسٹومر کی حفاظ سے کیا کر سکتے ہیں لاغن کروا سکتے ہیں یا لاغن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں اسій کرسکو دوبارہ آنر کو لاغن کرلیتا ہوں آدھ پر لاغن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کسٹومر آیا جائے گا اور یہاں پر کیا ہے کہ آپ کو کسٹومر ہیں وہ کسٹومر کو کسٹومر کسٹومر ایسا ہے جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں وہ کسٹومر جہاں آپ کے پاس ایک جو آرڈرز ہیں اور فیک آرڈرز اگر کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں بھی آپ ان سے ان کو مینج کر سکتے ہیں کیسے کریں گے یہ بھی چیز میں آپ کو دکھا جاتا ہوں اگر اس کو بین کرنا ہوں یا اس کو ریموگ کرنا ہوں کسٹومر کو ریموگ کرنا ہوں یا کسٹومر نے ویریفیکیشن نہیں کیا اس کو ویریفیکیشن کروانا ہوں کیسے کرو سکتے ہیں اس کے علاوہ پہنے آپ کو بتا ہے گھر کسٹومر آپ اس کو ہٹھانا چاہیں تو ایمیل ویریفیکشن اس کو۔Werification کے بہر کسٹومر کو کوئی بھی کسٹومر اس کو案 لیا Porter ویریفیکیشن وہ یہ پہME vertex تطاہ ہیں فیلوگ کریں اس کو پسٹومر کو رکھتے ہیں تو تو ایمیل ویریفیکیشن کے بے غیر کسٹون رکھنے سکتا ہے کسٹومر کو رکھنے سکتے ہیں سو بھی اس کےحانے بداخل کر سکتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیلر کے اندر سیلر کا بھی ایسی بندہ ہے آپ جتنی بھی سیلر آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ آپ سٹور بھی ایڈ کر سکتے ہیں سیلر کے ساتھ سے آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا خود اپنا سٹور ایڈ کریں گے تو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر سیلر کو ڈیلیٹ کرنا ہو یا کینسل کرنا ہو تو بھی چیزیں کر سکتے ہیں یہاں سے آپ سیلر کے پروفائل دیکھ سکتے ہیں لاؤگلہ سیلر ہو سکتا ہے گو تو پیمنٹ سیکشن آ سکتا ہے پیمنٹ اس کی ایڈکلن بین سیلر اور اس کاراڈ ڈیلیٹ کا اپشن سب آئیلیبل ہے اس کے لئے پیاؤٹ سسٹم ہے اگر سیلر نے کمیشن پایا کتنا ملے گا ان کو ایڈ کرسٹ کتنا آیا ہوا ہے پیاؤٹ کے لئے کتنا ہو چکا ہے ساری چیزوں کے بارے میں آپ آرام سے ایڈکلنش کر سکتے ہیں بات آتی ہے کمیشن کی تو کمیشن یہاں پہ تین طرح سے دیلا سکتے ہیں فیسٹ افل یہ ہے کہ آپ سیلر وائز کمیشن لگائے دوسری یہ ہے کہ آپ سبسکرپشن بیزٹ کمیشن لگائے اور تیسری یہ ہے کہ آپ کیٹیگری وائز کمیشن لگائے یہ تینوں طریقے سے آپ کمیشن یہاں پہ کر سکتے ہیں ابھی فیلحال سبسکرپشن بیزٹ اس لیلیبل ہی ہیں اگر آپ سبسکرپشن بیزٹ بھی اپ گریٹ کروا سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ کو پورڈٹ کے کیٹیگری وائز سیلر کا کمیشن مینشن کرنا ہو تو آپ پورڈٹ کے کیٹیگری وائز بھی کمیشن مینشن کر سکتے ہیں یہاں پہ دونوں اپشن سے ایبلیبل ہیں آپ جو چاہیں وہ مینج کر سکتے ہیں تو ایک اوکہ چاہے آپ کمیشن کو پورڈٹ بیز میں کریں یا اس کے بھی اس کے بھی دون چیزیں انیبل کی جا سکتے ہیں اگر آپ کمیشن کریں گے تو کمیشن کسی حصاب سے کرے گا کسی حصاب سے کام کرے گا جب جانتا ہو گیا اس میں آپ کا شیپنگ شیشن ہے شیپنگ شیشن کے اندر جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو مل جائے گا کیٹیگری شیشن یہاں پہ آپ کو ملے گا شیپنگ کانفیگریشن اگر آپ یہ شکل کانپیوریشن یا اگر کائٹگری وائس کمیشن لگائیں گے تو کائٹگری وائس کمیشن ہوگا اور اگر آپ کوڈک وائس کمیشن لگائیں تو پڑک وائس ہوگا تو یہ اس طرح سے یہ چیزیں مانیج ہوتی جا سکتی ہے اب آگے بات کرلیں تک سیلرز کی سیلرز کو آپ کیس حساب سے آڈ کریں گے سیلرز کی ویریفیکشن جو فارم ہوگا اس کا اندر آپ کو ایچیز آڈ کرنا چاہ رہے ہیں پین کارڈ جی ایسٹی یہ سارے چیز آپ لینا چاہ رہے ہیں جی ایسٹی پین کارڈ یہ سارے ڈاکومنٹس اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں تو یہ بچے سے آپ ان سے لے سکتے ہیں یا آپ یہ بچے سے بڑھا سکتے ہیں اس قرآن ریپورٹنگ کی بات کر لیں تو کوئی آپ ریپورٹنگ کے آپ کا سال میں کتنا ہے آپ کو ریپورٹنگ ملا مہنے میں کتنا ریپورٹنگ ہوا کتنے پورڈر سیلوے سیلرز کو پورڈر کتنے سیلوے ان ہاؤس پورڈر سے آپ کے اپنے کتنے پورڈر سیلوے ہیں پورڈرز کے ریویو کیا ہیں اسٹاک کیا ہیں پورڈرز میں کتنے ہیں یوزر سرچز کتنے ہوئے ہیں کس حساب سے یوزر سرچز کر رہے ہیں آرڈرز کس حساب سے آرہا ہے کون سے پورڈرز سے سٹاک کم ہو گیا ہے اس سارے چیز اکیس کیاٹیگری کے پورڈرز سے کم ہو گیا ہے وہ سب کچھ آپ یہاں پر مینج کر سکتے ہیں یہاں پر یوزر سرچز کتنے آئے ہیں کون کون سے پورڈرز نے سرچ کیا ہے کتنی بار لوگوں نے کس کسی ایوزر سے سرچ کیا ہے آپ کو سب مینج جائے گا اس کے علاوہ یہاں پر وائلٹ کا ریچارج کا ہسٹری ریپورٹ کتنی بار کتنے وائلٹ کس کس کا ریچارج کیا گیا ہے نہیں کیا گیا تو آپ اپنے بلک کو نیو سائٹس کا کوئی چیز نہیں کیا ہے اس کے علاوہ بات کر لیں بلوگنگ سسٹم کی تو آپ یہاں پر بلوگنگ سسٹم بھی کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنا جو شاپ ہے اس شاپ بلوگنگ بھی کر رہے ہیں اس کو جو پروموشن کے لیے بلوگنگ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے پروموشن کے لیے ٹھیک ہے یہاں پر سپوز کہ میں نے ابھی ایک جسٹرمن یہاں پر ڈال دیا کہ نیوز کوئی نیا بھی آپ کا اپ ڈیٹ آئے گا یا نئے آپ کے فیچرز آئیں گے نئے کوپونز آئیں گے نئے آف آئیں گے ان کے بارے میں ایک آفر دینا چاہ رہے ہیں یا پھر آفر کے نام سے ایک کیٹیگری بنا دیتا ہوں گے تو آفر کے نام سے بھی آپ کیٹیگری بنا سکتے ہیں یہ چیز میں آپ اس لیے دکھا رہا ہوتا کہ آپ اپنے آئرکوڈنگ بھی اسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے جو پیجز ہیں آپ کے جو ویب سائٹس ہیں اس کا رینکنگ بڑے فائدہ فائدہ ثابت ہوگا آپ کو ٹھیک ہے آہ تو ویب سائٹ کے جو پروڈٹس کو رینکنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو رینکنگ کے لیے اچھا ہے کہ آپ اس سے ریلیٹڈ میں ہوگا بھی شروع کر دیں کہ آپ جو ایسیو کا پ کارٹ کے اس میں اچھا کام کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ آل آل پوسٹ ہے اگر پوسٹ پر کلک کر کے آپ کس سے بھی کیٹیگری بھی پوسٹ ڈاؤن سکتے ہیں جیسے نیو آپننگ کے نام سے میں ابھی ایک بلوگ لکھتا ہوں نیو آپننگ اس کے بعد یہاں پہ ہم نے کیٹیگری چوز کر دیا اس کے بعد یہاں پہ ہم نے کیٹیگری چوز کر دیا اس کے بعد یہاں پہ ہم نے دسکرپشن لکھ دی یہاں پہ ہم نے شورٹ دسکرپشن لکھ دیا پہ اور یہاں پہ ہم نے لانگ دسکرپشن ہو گیا ویڈیوز گڑاوز اتنے آپ میٹا دسکرپشن آ گیا یہ یہ آپ کا ایسیو سے کام کرنے گا تو آپ نے میٹا دسکرپشن میں اب ہیڈنگ ڈالنا آپ نے جو بھی ہڈنگ ہے تو اس کو ضرور ڈالا کریں اس سے رینکن میں بہت اصل پڑکا اس کا لائے کیورڈز کی بات کر لیں تو کیورڈز کے ہم پہ آپ کو اکٹوڈنگ سے کیورڈز لگا سکتے ہیں تو یہ اس حساب کو کام کرے گا اس کا قدر سیف جیس سے ہم اس کو سیف کر دیں گے سیف کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ابھی یہ جو کک کرے گا پہ واپنی پیجز کریں گے یہ چیز ہے اگر آپ دیکھیں گی تو آپ یہ ویب سائٹ پر آئیں گے تو آپ پہ بات یہاں پہ ایک بلوگیز کے شکشن کے نام سے بھی ایک ایڈ کرسکتے ہیں پیجز کرسکتے ہیں آٹومیٹی کی بلوگیز کے نام سے بھی ایک شریع دائے گا یا اگر آپ ہوم پیج میں لانا چاہ رہے ہیں بلوگیز کے شکشن تو آپ ہوم پیج میں بھی لانا سکتے ہیں وہ آپ کی چوئیس ہے جہاں پہ بھی آپ دکھانا چاہیں گے وہ آپ اس کو دکھا کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں جسٹ یہاں پہ آپ کو یہ کرتے دکھائیں کہ یہ آپ کی صحاب سے کر سکتے ہیں فیلال کے کیس میں ابھی اس اندر کے بلاغنگ کا فرم کیا ہوا نہیں ہے بات آپ اسی او کے لیے آپ کرتے ہیں تو آپ کے لیے اچھا میں اس سے ابھی فیلال کے ساتھ میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہ آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو مینج کی صحاب سے کریں گے وہ آپ کو مینج کرنے کا ایک میتھڈ بن جائے گا اسی میتھڈ کے اکورنگ بھی آپ پرموشن سٹارٹ کریں گے تو صرف آپ کا پرموشن بھی کام کرے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کا یہاں سے کہ جو بلاغنگ کا ریپورٹ آ گیا اس کے علاوہ مارکٹنگ ڈیپارٹمنٹ بھی بہت انپورٹنٹ ہوتا ہے مارکٹنگ ڈیپارٹمنٹ اس لیے انپورٹنٹ ہوتا ہے یعنی اگر آپ بھی ماننے کہ اپنے دکان آپنڈ کر لیے شاپ آپنڈ کر لیا شاپ میں کوئی کسٹوری نہ ہو تو شاپ میں کس کام کروں اس لیے مارکٹنگ بہت انپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی بزنس کو سکسس کرنے کے لیے مارکٹنگ کے لیے آپ یہاں پہ نیوز ڈیپارٹمنٹ سکتے ہیں اس کے علاوہ سبسکرپشن کوپونس اگر آپ بنا سکتے ہیں یہاں پہ ہم سب دیکھ لیتے ہیں نیو فلیش ڈیپارٹمنٹ نیو فلیش ڈیپارٹمنٹ بنانا چاہیں گے آپ وہ بنا سکتے ہیں ڈے بار ڈے بنا جیسا ہولی چل رہا ہے تو ہولی کے اکوڈی کوئی نیا آفر نکالنا چاہ رہے ہیں تو بھی آپ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے بلکھل اس لیے نکال سکتے ہیں کسی پارٹیکلر پورڈکٹس پہ نکال سکتے ہیں یا کیاٹیگری پہ نکال سکتے ہیں یا پہ کئی ایریا پہ نکال سکتے ہیں جیسا نکالنا چاہیں گے کچھ ڈسکاؤنٹ دینا چاہ رہے ہیں وہ ڈسکاؤنٹ پہ آپ دے سکتے ہیں جیسے کہ ہولی آفر میں دس پرسنٹ اپنے ڈسکاؤنٹ دے دیا تو یہاں پہ دس پرسنٹ اپنے ڈسکاؤنٹ دے دیا بلکل ایزئی ہے بہت ایزئی ہے اس طریقے پہ آپ دس پرسنٹ پہ یہ پسنٹیز لگاتے ہیں تو یہ جیسے پہ ہولی آفر میں دے دیا آپ کو سمجھ آئے دے کسی فرمز کرنا اگر یہ چیزیں آپ منیج کرنا چاہ رہے ہیں یہاں سے تو آپ اس حساب سے بھی آپ اس کو منیج کر سکتے ہیں آپ منیج کرنے کے لئے آپ کو جو کوئی یوز کرنے پڑیں گے وہ کوئی منٹیپل چیزیں ہیں جو اس کو بھی اس کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے یہ آپ اپنے اکوڈنگ اس کو منیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ کہ آپ کا جی ہولی آفر اس میں کوئی اگر آفر سے لگایا الان States اگر ہے کلرک کریں گے اور کب کلک کرنے کے بعد اس مکمل اس مکمل کرسکتے آپ کو اپشنس پر آ چکا ہے آپ یہاں پر فلیش ڈیل کے نام سے جو بھی اپشنس اہلی اور انیبل ہے آپ فلیش ڈیل کے نام سے اس میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ہوم پیج بجائیں گے تو ہوم پیج بجانے کے بعد یہاں پر آپ کو اپشنس ملے گا یہ آپ کو اپشنس جہاں پر کوئی پیجز بنا ہوئی نہیں ہے اگر آپ پیجز بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں اگر آپا پیج میں دیکھانا چاہتے ہیں تو ابھی آپ دیکھا سکتے ہیں آپ فلیش ڈیل کے نام سے پیجز بنا چرا یا پھر آپ فلیش ڈیل کے نام سے پیجز بنانا چاہیے تو یا ہاں پہ فیچو ڈیل کے نام سے دیکھا کرتے ہیں ایسا ہوں پہ اگر آپ نے دوننی چیز نبل کر دیا data dha gonna hi 지금은 mine everything حango on o do it tof a going so yeah یا دیکھتا ہوں رہا ہے یا خیال شاید MAR洲 تو یہ آفر سے ایکسٹرا آفر سے اس نے کیا ہو اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں جس کا پیجز کسی صاحب سے دکھئے گا تو وہ پیجز آپ کیا سکتی ہے یہ آپ نے جس لگائی تھی اور یہ آپ کو اپنے آفر کے نام ہو جانتا اور یہ آپ کو آفر کے ٹائم پیدیشن اب یہ سٹارٹ ہو گیا ہے جو بھی جس آپ سے مینج کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنا اس طرح اس آفر کریٹ کر کے آپ اس کا جوہینی گوگل ایڈ بھی کر سکتے ہیں جی ہاں آپ نے صحیح سنو ہے اس طرح کا آفر کریٹ کر کے آپ گوگل ایڈ بھی کرسکتے ہیں اس کا دیت آپ کے لئے آفر کیا ہو گئے ہیں ملٹیپل آفر اس میں چلنا شروع ہو چکا ہے اس کا نظر زیادہ پروڈکٹس بھی اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ پروڈکٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ اب اگر زیادہ پروڈکات اور ایڈ کریں گے تو یہ آپ کو سیٹ کرنا ہی یہاں پہ جو بھی پروڈکٹس آپ اس میں سیٹ کرنا چاہیے ہیں وہ آپ اپنے ایڈکوڈنگ سارے پروڈٹس کو سیٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو ایڈ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پہ پاسلٹیز اگر لگانا ہو لگانا ہو لگانا ہو تو آپ اپنے ایڈکوڈنگ بھی فلیٹ پاسلٹیز جیسا چاہیں گے ویسا کر سکتے ہیں آپ کی چوائنس ہے ٹک ہے تو اس حساب سے منیج کر کے آپ اپنا جو آفرس ہیں یا کسٹومرز کے نئے آفرس وغیرہ لگا سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کسٹومر کو ایسا لگے گا کہ ہاں اس میں کچھ نئے کچھ نئے کچھ نئے یا نیا ہوتا 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 ہے کیا نئے چیزیں آپ پی رہتی ہیں یہ آفرس آپ اپنے موبائل ایپ پہ بھی کر سکتے ہیں موبسائٹ سے بھی کر سکتے ہیں دونوں چیزیں ایک ہی ایڈمی پانی سے منیج کیا جا سکتا ہے ٹک ہے اس کے بعد اب نیوزیلٹر ہوتا ہے تو آپ نیوزیلٹر اگرہ پی بھی کر سکتے ہیں آپ نیوز بھیجنا چاہتے ہیں کوئی نئے محصوص بھیجنا چاہتے ہیں نیوزیلٹر آپ کے کسٹومر کے لئے ہو سکتے ہیں موم Idea پی بھیجے سکتے ہیں اس میں اپنے پیس کر سکتے ہیں سبسکرائبر سبسکرائبر پیر کسٹومر آپ سکتے ہیں پیس کچھ سبسکرائبر سابسکرائبر سبسکرائبر آپ کو سبسکرائیب عبود یہ ہے جس pacing chain کو نہیں ہیں اس کا نکھ لائے تو coupons اگر آپ یہ آپ کو جنرے کر شکتے ہیں اگر آپ کو کنی کنی اپ اٹھر کو اکنار پر کنی کریں گے تو آپ اپن پر کسی پارٹیکلر پروڈکس پر بھی بہت سکتے ہیں جس کے ساتھ جس نے ایernen کرتے ہیں اوسیٰ اگر پانس روپے کرتا ہے تو آپ ان کو آہ کیا بیس روپے کا آفر دے سکتے ہیں تو یہاں پہ جسٹ بیس روپے کر کے یہاں پہ آپ آفر کی بھی دوتا ہے کہ آپ ٹوٹل امانٹ پہ دیں گے بیس روپے کیا آپ بیس پرسنٹ دیں گے تو یہ دونوں چیزیں آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں میکزمم آرڈر کتنا کر سکتا ہے چیز تو میکزم آرڈر میں نے لگ دے کہ حضار سے کر سکتا ہے اب ڈیٹ کی جہاں تک بات ہے تو ڈیٹ کب سے کب تک کر سکتا ہے یہاں آپ کو ڈیٹ آپ کو چوز کریں گے اور جب تک یہ آفر ایبیلیبل ہے تب تک کے لئے یہ آپ کیا کر سکتے ہیں انیبل کر سکتے ہیں تو آپ کے چاپ آپ کو پر ہے کہ جیسے چاہیں گے بس آئیے مینج کی مینج آپ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا ماملے میں دیکھاؤں سنے رہا ہوں سیو کر لیتا ہوں اس کو یہ ہم نے اپلائی کر دیا اپلائی کرنے کے بعد اس کو میں نے کر دیا سیو جیسے میں اس میں سیو کروں گا تک یہ یہ آفر ایس اکشن ہے اس اکشن تو اس میں کام کرنا شروع جائے جاتا ہے ابھی پہلہ پہلے تھی ہم نے پہلے تھی ایک اپن کیا ہوا ہے ایک اپن بنا ہوا ہے اس لیے یہ چیزیں ابھی شروع ہی ہو رہا ہے دوسرے نام سے بنا سکتے ہیں سکتے ہیں اس کے لئے یہ آپ کے مارکٹنگ ایشن کا تحملہ اس کا سپورٹنگ کا جاتا ہے سپورٹنگ کا یا آپ کا سپورٹ کا آپشن ایمینیبل ہے یا انہیں چاہیے ہوں سینلر سے سپورٹ کر لینا چاہا رہے ہیں یا پھر کوئی کسٹومر کوئی چیز پوچھ رہا ہے تو بھی چیزیں آپ یہاں پر جائے سکھیں ہیں پوڈٹ کوئیرنز اگر کوئی کسٹومر سے اس پرڈکٹ پر آتا ہے یا پر میں پوڈکٹس ایس پرڈکٹس پوڈٹس کوئیریز میں شمار ہوگا ٹھیک ہے اس وقت پوشنا چاہ رہا ہے تو پوڈٹس کوئیریز میں آ جائے گا جیسے کہ آپ یہ آسما پہ دیکھیں گے پوڈٹس کوئیریز کے اندر کا اس پوڈٹس کے ریلیٹر جو بھی ایک اپنے کمیشیشن ہے جو بھی انہوں نے پوچھا ہے ان کے بارے میں جان سکتے ہیں دیکھیں کہ میں نے ابھی ایک کوئیریز ڈالا ہے تو اکاریز یہاں پہ آ چھپا ہے ٹھیک ہے اس انصال سے ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور دیکھیں ان کے جن جن پابلیم ہے ان کے پابلیم کو ہمیں شوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوے ٹکٹس سے کوئی اگر کا ٹکٹس یعنی کہ کسٹومر صاحب کو ٹکٹ ریز کرتا ہے یا پھر آپ کا جو سیلرز ہیں وہ سیلرز ریز کرتا ہے تو اس کے علاوہ اس کے مینج کیا سکتا ہے اس حساب سے وہ مینج کر کے وہ چیزیں کی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ یہاں پہ وائب سائٹ سائٹنگ کی بات کر لیں تو ویب سائٹ سائٹنگ یہ آپ کا ڈبلپر کے مینجمنٹ بات ہے ابھی تک جو آپ کو بتائیے یہ چیزیں آپ کے لئے لیڈ نہیں ہیں ہاں ایک چیزیں اب یہاں پہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو ٹاپ کا کوئی بینر لگانا ہو جس میں ٹوئی ٹاپ بینر لگانا چاہ رہے ہیں یعنی کوئی سیلرز کا کوئی آفورس اویرہ کا بینر لگانا چاہ رہے ہیں چھوٹے میں ایک دن پتلے میں ٹاپ میں بینر لگانا چاہ رہے ہیں تو بینر لگا سکتے ہیں اپ یہاں پہ بینر لگانا ایک کلا پہ کیا کرنا پڑی گا یہ شیکشن پہ آنا پڑے گا پہ ہیڈر کے شیکشن پہ ہیڈر کے شیکشن پہ ہیڈر کے شیکشن پہ بان کے بعد آپ پہ یہاں سے آن کرنا رہے گا یہ کوئی بینر چوز کریں گے تو جو بھی بینر چوز کریں بینر طرح سو بارک سا ہوگا ٹھیک ہے تو وہ بینر آپ اس میں لگا سکتے ہیں ابھی میں سپوز ابھی صرف جسٹ پہ یہ دکھا دیتا ہوں کس حساب سے وہ دیکھے گا بائنر کس حساب سے آپ مینج کریں گے اس کے لئے میں دیکھا رہا ہوں یہ بائنر اگر لگانا چاہیں تو چوائس ہے ادرواز اس کی ضرورت نہیں ہے جیسے یہ دیکھیں گے ہم نے اوپر بائنر لگا دیا تھا اگر بائنر لگایا تو یہ اس حساب سے یہ ٹاپ بائنر آ جائے گا یعنی آپ جو کہہ سکتے ہیں کہ جب فلیش ڈی یا پھر آپ پاپ اپ میں بھی آپ کرنا چاہیں گے تو بھی چیزی کیا سکتی ہے وہ آپ کی چوائس ہے یہ فرسٹ بندہ جب کوئی بندہ اس اوپن کرے گا تو اوپن کرتے ہی وہ اوپشن سا انیویل ہو جائے گا پھر اس کے بعد جب یہ آفرس اگر اس کو اس میں جا سکتا ہے تو یہ اوپ چوائس ہے جس لئے آپ سے کرنا چاہیں گے وہ چیزی کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اس قول کہہ دیتے ہیں یہ ڈروپ اس کا یہاں پہ ٹاپ بینٹ کو سکتے ہیں سکتے ہیں ٹاپ بینٹ ہو گے اس کا اے کے لئے اپ میں آپ کو علیتی بتا چکا ہوں پیجز آپ جو یہ پیجز آیڈ کرنا چاہیں گے آپ وہ پیجز اس کے اندر آیڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر سکشن کے اندر آپ کو کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاٹ دیپاٹمنٹ کا نہیں ہے آپ کو اپ دیپاٹمنٹ سے ہاں اس میں آپ کچھ ایسیٔو کیورٹس ڈالنا چاہیے کچھ کیووڈز اگر ہمینج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ مینج کر سکتے ہیں یہاں پہ کیووڈز کے لیے آپ دھیان نہیں رکھیں گے کہ آپ ایک کیووڈز کے بعد جو آپ قومت ضرور لگائے کریں ٹھیک ہے اس میں میٹا ڈسکریپشن اگر دے دیجئے ہاں جیسے ابھی مان لیں جی کہ ابھی یہ آپ کا گو مارکٹ اینجی کے نام سے ہے بڑھ آپ اس کو کیووڈ رینکنگ کرنا چاہ رہے تو آپ اس کو گو مارکٹ اینجی جگی نا کر کے گو مارکٹ کے نام سے رہیں اس کو یہ اپ کا میٹا ڈسکریپشن ہو گیا اگر اس حساب سے اس کو دیکھے اس کی choir اس کا دسکریپشن اس میں لکھئے تھوڑا ساwarz proprio ڈسکریپشن میں آپ کا جو کیووڈ رینکنگ ہے وہ کیوڈ رینکنگ ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو گو مارکٹ جو بھی کہ اس کا پڑھنا چاہ رہے ہوں تو جیسے ہوسے آپ کیو کردے کو کو مارکٹ ہو گیا تو یہ ایک کی ورڈ ہوئی ہے ٹھیک ہے اس حساب سے پہ دوسرا کی ورڈ جب ڈالیں گے تھے اب اس پہ جانے میں شروع بس اگر آپ بات کر لیں جو کی ورڈ اب کیسے لیں گے کس حساب سے لیجیے گا کس حساب سے مینج کریں گے کی ورڈز کہاں سے آپ لیں گے دیکھیں کی ورڈز لینے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑی گا آہ کہ کچھ اور سائٹس ہیں جو الڈی کی ورڈ جینرٹر کر دیتے ہیں جو آپ کو رینکنگ کیلئے بڑا کام آئے گا یہ سائٹ ہے ریپک ٹاگ کے نام سے سپوز کہ گو مارکٹ کو کس کس طرح سے لوگ سرچ کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو کہ آہ گو ٹو مارکٹ سٹاک مارکٹ جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ چیز آپ لے سکتے ہیں گو ٹو مارکٹ کے نام سے کہ سٹاک مارکٹ یہ نہیں چاہیے ہمیں یہ نہیں چاہیے مارکٹ شانگ یہ نہیں چاہیے اس طرح سے جو بھی چیز چاہیے آپ کو سٹاک مارکٹ 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 پوسسس یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ رکھ سکتے ہیں تو اس کو یہاں سے کوپی کریں گے کوپی کرنے کے بعد آپ اس کو یہاں پر پیسٹ کر سکتے ہیں ٹک ہے پیسٹ کریں گے تو ضرور یہ دھیان ہی رہے گا ذرانہ چاہیے کہ ایک کیوڈز کے بعد کومہ ہونا ضروری ہے یہ آپ پر یہاں دیکھ رہا ہے کہ کومہ ہونا ضروری ہے ٹک ہے اگر آپ چاہیے تو اس کا اسپیز بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی چوائس ہے کوئی ضرورت خاص نہیں ہے ہم لگتے ہیں وہ زیادہ بیٹر ہے یہ آپ کو رینکنگ کے لیے یہ بہت اچھا کام آئے گا اس کے علاوہ میٹا ڈسکریپشن جو بھی ہیں میٹا ڈسکریپشن لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں جس میں آپ نے جسٹ لوگو ملے لیا تو یہ آپ کے لوگو آ گیا میٹا ڈسکریپشن کے اندر ٹک ہے تو یہاں پہ جسٹ آپ کو لیں گے لوگو تو آپ کا یہ لوگو آ جائے گا تو آپ کی چوائس ہے جسیں سب سے چاہیں گے وہ آپ اپنے ایک اور اس کا مین کر سکتے ہیں اس طرح سے کوکیز وغیرہ جو ہیں کوکیز وغیرہ سائٹ کا اندر ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ کوکیز وغیرہ سائٹ کا اندر بھی ڈال سکتے ہیں کوکیز وغیرہ ڈالنے سے بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوکیز سے جب آپ ایڈ چلائیں گے تو اس کا اپشن لگے جیسے سب سے کوکیز یہاں پر میں نے ڈال دیا ٹیسٹ کوکیز تو ابھی میں اس میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ آپ کو ضرورت پڑھے گا کوکیز فور ٹیسٹ یہ میں اس لئے کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو ضرورت پڑھے تو آپ کیسے سابسس کو مینج کریں گے کیسے کریں گے وہ چیزیں آپ کو دیکھنا ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پک جیسے کہ اس کو میں نے آن کر لیا ہے اس کو آن کرتے ہیں آن کرنے کے بعد اس کو جیسے ہم آن کریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے موبائل اپ پہ بھی اپ سائٹ پہ بھی آٹومیٹکلی آپ کا سیکشن جو ہے یہ آن ہو جاگا دیکھیں یہ آپ کوکیز کا سیکشن آپ کو آن ہو جائے گا اس طریقے سے کوکیز کا سیکشن بھی آپ اس لئے انیبل کر سکتے ہیں یہ آپ کو دیکھیں یہاں سے پھر کون سی جگہ سام کی انیبل کریں گے کسی صاحب سے انیبل کریں گے ویب سائٹ شیٹ اپ کے اندر جا کے ہیڈر کرنے سیکشن میں اس میں انیبل کریں گے ٹھیک ہے ویب سائٹ شیٹ اپ کے اندر تو یہ جیسے آپ میں اس کو لیسیبل کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اگر بات کر لیں ویب سائٹ پاپ اپ اگر آپ ویب سائٹ میں کوئی نیا آفر لگانا چاہ رہے ہیں یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے جب ویب سائٹ بندہ کوئی آپن کریں تو سب سے پہلے وہی دیکھیں جو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں جیسے ابھی ہولی چل رہا ہے اس ہولی کے سب آسر پر آپ ہولی کا آفر لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ ہولی کا بھی آفر شیو کر سکتے ہیں چاہے وہ آفر آپ کے ایمیجز میں ہو چاہے وہ آفر آپ کے ویڈیوز کے شکل میں ہو چاہے وہ آپ کا اگر پوسٹ ہو کسی بھی ٹائپ کا ہو وہ آپ کر سکتے ہیں یہ سبسکریپشن بٹن لگانا چاہ رہے ہیں تو ابھی آپ لگا سکتے ہیں جیسے میں نے ریجسٹر ٹیسٹ کے دور پر میں آپ کر رہا ہوں یا آپ میں نے ٹیسٹ کے دور پر ڈال دیا اور اس کا میں ریفریش کرتا ہوں ریفریش کرنے کے بعد دیکھتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ سبسکریپشن کا اوپشن آ دیا اس طرح سے آپ اپنے کسٹومرز کو سبسکریپ کرا سکتے ہیں وہ مسئلیٹی کی نہیں اس کے علاوہ یہاں پہ اگر بات کر لیں اس کو میں آپ کو ابھی حال کی طرف میں اسے ہی ڈیسیبل کر دیتا ہوں پاسپ کو یہ ڈیسیبل ہے ٹیک ہے اس کے بعد یہ آپ کا کسٹم اسپیٹ یہاں پہ آپ کو مشری کرنا ہے یہ آپ کا ڈبلیوپر کے پلیٹ فارم ہے یہاں پہ کچھ بھی نئے ایڈ کرنی ہے یہ ایک کام جائے صرف اوصیب ڈیبلیپر کریں گے اس کے اندر اس کے بعد کے بعد کر لیتے ہیں اگر آگے کیا بات کریں گے تو ویبسائٹ سارٹ اپ کے اندر اس میں کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو ڈیبلیپر کے لئے ہیں اور کچھ پوائنٹس آپ خود بھی مینج کر سکتے ہیں جو کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ خود مینج کر سکتے ہیں وہ کونسے پوائنٹس ہیں اور اس کو کس لئے ضرورت پڑے گا مینج کرنے کے لئے آپ کو ضرورت پڑے گی جیسے جنرل سیٹنگ ہے یہ جنرل سیٹنگ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی یہ ویبلیپر کے سکشن سے آپ اس پر اس سکشن کچھ بھی نہ کریں تو زیادہ بیٹر ہے ایسے آنر کچھ بھی نہ کریں زیادہ بیٹر ہے ہاں یہاں پہ بس ٹائم زون آپ سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹائم زون ہے وہ ڈیلو کے نام سے ٹائم زون آپ کا آئے گا یا پھر آپ جس بھی کنٹری سے ہیں اس کنٹری کے اکورڈنگ اور اپنا ٹائم ڈوریشن یا ٹائم زون آپ سیٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے یہاں پہ ویب سائٹ کا جو نام ہے ویب سائٹ کا جو بھی نام ہے آپ اپنا نام یہاں پہ جو اس کر سکتے ہیں چاہے ہو لو مارکٹ ہو یا لو مارکٹ انجی ہو جیس انزال سے آپ سرچز بھی رکھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں اگر تیگ لین اگر رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی چوائس ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے earn enjoy and donate یہاں پہ تو کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو یہی لکھنا ہے earn enjoy put and donate تو یہ آپ کا ٹائگ لین ہے تو اس ٹائگ لین کو بھی آپ اپنی ویب سائٹ پہ مینج کر سکتے ہیں ڈاؤن سکتے ہیں یہ آپ کو بس اپنے چلتا اس لیے آپ کو ڈاؤن سکتے ہیں اس کو save کر دیں گے تو یہ سب چیزیں ہیں یہ سب چیزیں رینکنگ کے لئے بہت اثر کرتا ہے اب اثر بھی پڑتا ہے اب جیسے کہ میں نے اس کو ایڈ جیسے میں نے ایڈ ڈالا تو وہ ابھی اس نے مانگ رہا ہے admin panels کو دوبارہ login کرنے کے لئے کہا رہا ہے تو میں دوبارہ login کر لیتا ہوں اس کا تو اس سے بیٹر یہ ہوگا کہ جو آپ نے changes کیا تھا تو changes آپ کو دیکھ جائیں گے جیسے اپنے چینجزیں جیسے نہیں کر سکتے آپ چیک ہے اس کے علاوہ آپ یہاں پہ آئیں گے اس کے آنے کے بعد یہاں پہ manage کریں گے جو section ہے اس section کا general setting کے اندر اور چیزیں ہیں admin panel features اگر آپ کو بتایا ہے activation کا کچھ features ایسے ہوتے ہیں جو آپ اس میں activate کر سکتے ہیں یا کچھ features ایسے ہوتے ہیں جیسے اگر آپ کو by chance کبھی کسی موڈ پہ اگر آپ کو کو کوئی order نہیں لینا ہی تو just off maintenance mode پہ رکھ سکتے ہیں یعنی اگر کوئی آپ کا function چل رہا ہے یا کچھ ایسا ہے کہ جہاں پہ آپ کو کوئی order لینا ہی نہیں چاہ رہے یا customer کو چاہتے ہیں کہ وہ visible یا customer کو چاہتے ہیں کہ وہ visible نہ ہو تو آپ یہاں پہ visible بھی اس کے علاوہ vendor system اگر activate نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ ہی کر سکتے ہیں classified products یہ classified products سے ہوتا کیا رہے گا classified products یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ customer کا کوئی دکت آ رہی ہے کچھ problem آ رہی ہے یا customer کو بھی ایک طرح permission دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنا products بھی sale کر پا جیسے آپ انڈیا مارٹ ہیں انڈیا مارٹ بھی اس طریقے سے اس طرح سے آپ کا OLX ہو گیا اس طرح سے آپ کا OLX ہو گیا اس کے علاوہ اگر آپ سیلر products کو manage کرنا چاہتے ہیں admin approve اور سیلر یہ approve کرنا چاہتے ہیں سیلر نے آپ commission based لگانا چاہ رہے ہیں سیلر اگر commission based لگانا چاہ رہے ہیں category wise commission چاہ رہے ہیں چاہ رہے ہیں جو بھی آپ کر سکتے ہیں commission based لگانا چاہ رہے ہیں آپ manage کر سکتے ہیں category copy recording اس کو manage get off کریں گے تو اب یہاں پہ آپ پہ دیکھ جائے گا commission کسی بھی category آپ manage کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہم اس کریں گے اس کے نمی و پیجز کریں گے کو کریں گے اس کو کریں گے اس کو کریں گے آپ پہ آپ کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں آپ کو کریں گے آپ کریں گے جیسا آپ چاہیں گے ویسا کر سکتے ہیں اس کو فیس بک سے کیا ہوا ہے اس کو آپ کریں گے تو آپ اس کو کریں گے پہ کریں گے اس کو کریں گے پھر چاہیں گے یا کرسکتے ہیں کوئی بھی لینگویج آدھا سکتے ہیں کونٹی کے آckورڈنگ جو بھی لینگویجز is میڈھے وہ لینگویجز sixteen can جیسے کریں گے وہ ہمیں ہین دیلیگویج بھی آدھا صرف ہمیں ہمیں منقی ہوا ہے اوریدی لینگویج کھرنی ہوا یا کسی بھی ٹائپ گرویجز آدھا جیسے یہاں پہ میں لیتا ہوں اس ہم اس کا عرب کام یہاں پہ لیتے ہیں سعودی آراب کا عرب کام اس پہ لیوز کریں گے یا پھر ایڈٹ اگر آیا کبھی کسکتا ہوں وہ آپ کی چوائس ہے تو یہاں پہ اگر ہم سعودی کام لیتے ہیں یہاں پہ سعودی ہے ٹھیک ہے یہ سعودی کام پہ عرب کام اس پہ لیوز کر سکتے ہیں یہ رائٹ ٹو لیفٹ ہے یہ لیوز یہ اس کو ایک خاص ضرورت نہیں ہے تو اس حساب سے آپ ہائیڈ کر سکتے ہیں بائی ڈیفارڈ لینگویج ہے ایسا بائی ڈیفارڈ لینگویج ہے تو یہاں پہ آپ کا ہائیڈ ٹو لینگویج ہے یہ آپ اپنے ہے جسی لینگویج کی چاہیں گے اسے حساب سکا سکتے ہیں یہاں پہ بائی ڈیفارڈ لینگویج میں ہم نے ارابک تو ڈال نہیں رکھا ہے اس لئے اس طرح سکتے ہیں اگر ہم ارابک ڈالتے ہیں تو یہاں پہ ارابک میں ہو جاتا ہے یہاں پہ بائی ڈیفارڈ لینگویج لشتہ میں انگلش کی پر کر رکھنا ہے تو آپ کی چوائس ہے جو چاہیں گے جسی زبز چاہیں گے آپ آپ اسے منیج کر سکتے ہیں لینگویجز کا اندر کوئی پرول نہیں آپ کا ملٹی لینگویجز آپ کو یہاں پہ اسی طریقے سے آپ اگر بات کر لیتے ہیں تو کرنسی کی تو یہاں ملٹی کرنسی آگیا آپ کوئی کرنسی ایڈ کر سکتے ہیں اسی ٹائب سے اس ٹائب سے لینگویجز کا دکھا ہے لینگویجز کے اقورنگ جو بھی اپنے کرنسی چاہتے ہیں اس کرنسی کو آپ انیبل کر سکتے ہیں ڈیسیبل کر سکتے ہیں جیسے ابھی ہم نے ایک اگر سب اینیب کی آنار کرنسی رکھنی ہے تو ہمیں انڈین روپیز کافی ہے اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنار کے تار ساتھ انڈین روپیز کے ساتھ لینگویجز میں بھی آپ اس میں اینیبل کر رکھنا چاہ رہے ہیں لینگویجز تو آپ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ کرنا چاہیں گے لینگویجز کو ریٹ ہے اس ریٹ کامٹیس میں ساب سے دکھانا ہے وہ بھی آپ دکھانا چاہیں سیبل دکھانا چاہیں اس کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں آپ پہلے سیبل دکھا سکتے ہیں بعد پہلے سیبل دکھائیں گے اس کے بعد اپنے سیبل دکھائیں گے تو بھی چیز سکتے ہیں کیلہ سکتی ہے چاہیں گے وہ آپ اپنے اکوڈنگ اس کو مینج کر سکتے ہیں ہاں سپوز یہ اگر آپ سیمبل کی بات کر لیں تو سیمبل آپ کس طرح کی بات کر لیں بھی آپ کو ایک جو بھائی بکھا دیتا ہوں جیسے کہ ہم نے یہاں پہ جو چوز کیا ہوا انڈین ڈوپیز کے چوز کی اوہ ہے یہاں پہ انڈین ڈوپیز چوز کی اوہ ہے یہ چیز اگر آپ مینج کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کیسے کریں گے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں اور ڈیٹ کی پرائز کی یہاں پرائز آپ دیکھیں گے یہاں پہ صرف اس جسیمبلٹس ہو رہا ہیں وہ کوڈ ڈیاؤٹ ڈیورو ڈیورو ڈیش ہو رہے ہیں پیسہ اس میں دکھا کر رہا ہے آپ پیسہ بھی لیبل کرنا چاہتے ہیں تو پیسہ بھی لیبل کر کے رکھ سکتے ہیں وہ کیسے ہوگا کسی صاحب سے کام کرے گا آپ آپ کو کارنسی کرنا دیں گے اگر آپ اس کو آن کر دیں گے تو اس کے اندر آپ کی پیسہ بھی دکھائے گا یہ دیکھیں میں آپ کو یہ کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کبھی پریشانی کو زور نہ پڑے دیکھیں اگر اس یہاں پہ تین سو چودہ تھا اگر میں اسے یہ کروں تو آپ کو یہاں پہ یہ تین سو چودہ پانداز پیسے دکھا دیں گے تو یہ پیسہ اگر اگر آپ کو اندر کرانا ہوں تو یہ اندر آپ کر سکتے ہیں ادر وائز اس کے کوئی ضرور جاتی نہیں کریں ٹکے یہ اگر یہ ڈسیبنٹ کیا ہوتا ہے جس صرف آپ کو یہ تین سو چودہ پیسے دکھ رہا آتا تو یہاں پہ جس چودہ پیسے دکھائیں گے ٹکے دیکھیں یہ آپ جس چودہ پیسے گا گیا یہاں جس چودہ پیسے دکھائیں گے ٹکے یہ پوڈٹ کا زوم اگر آپ دیکھ کے تو خوبشورہ سے زوم کا یہ لگا ہوا ہے اس پوڈٹ کو اچھے سے زوم کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹکے اس کے علاوہ کیا بات کر لیتے ہیں آپ کو آگے کی طرف ہمیں چلتے ہیں آپ پہ نیوز لیٹر فلیش مارکٹ یہ سب ہو گیا یہ بھی جو ہوں گیا اس کا ہم کٹ کر دیتے ہیں کرنسی کا جو ہو گیا ہے اب کرنسی کے بعد اگر ہم بات کریں تو یہ ٹکس ٹکس میگی آپ جانتے ہیں ٹکس 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 کریں represented ٹکس 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 سے Pereverت سے ہمارے ٹکس 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 کر دیکھیں ٹکس 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 ٹکسPer ویقر کرنے کے ٹکس 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 ہمارے pretty یہاں پہ جب یہ ٹیکس کا جو پرسنٹیج ہیں وہ پرسنٹیج آپ کو یہاں سے نہیں مل پائے گا یہ پرسنٹیج آپ کب ملے گا جب آپ پروڈکٹ سیٹ کریں گے آپ پروڈکٹ جب کون کریں گے تو آپ کو ہر پروڈکٹ کے اقورنگ واقع پہ آپ کو جوائز ہے کہ آپ ٹیکس سے بڑے پروڈکٹس ہے یعنی ہے اگر وہ ٹیکس سے بڑے پروڈکٹس ہے تو آپ کو اس ٹیکس سے ایبل کر سکتے ہیں ادھمار اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ آپ کو ٹیکس سکتے ہیں یہ پہ یہ ٹیکس ایٹھ ہوا ہے یہ ہے ٹیکس پہی کروں ہم اس چیز کو جو ٹیکس سکتے ہیں اب گر آپ اس ٹیکس کو ٹیکس اس چیز کو اگر آپ اینیبل کرنا چاہتے ہیں کہ واشتے ہیں جب ہوسٹ شاہسٹی اس کا چیز کی Zel Vermont وہ اس کے لئے ganze ٹیکسố پر application جیسے ہم جسٹو ٹاکس کر دیں گے تو اس کا اندر یہاں پہ کھوٹاکس سکشن میں یہاں پہ شو ہوجائے گا تو اس ٹائب کا ٹائس ہے یہ ہاں پہ مجھے گیا جی ایسٹو ٹائس یہ جو جو ہے چائس ہے آپ کے جس نصال سے دیکھنا چاہیں گے وہ آپ نے لیک سکتے ہیں اس کا اپنے ریفریش کریں گے تو ریفریش کرتے ہوں گے یہاں پہ آپ کا ٹائس کا سکشن میں جائے گا اور جی ایسٹو ٹائس ٹیک ہے آپ پہ ٹائس بلاک سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کر لیں ٹائس کے جی اس کے ہوئے سے پہلے اپنے کی تھی پواؤمر ہے اور اپنے distance سے پہلے اکٹیومٹ کریں گے آگے اس کے لئے پہلے اکٹیومٹ کے سلام دے ش Tibet میں جگہانا چاہ skepticalerstاجARON commercial دیکھ وہ پہلے اس کے لئے آئے باخنے پار اب نصیاد اور اس کے لئے اس کے علاوہ آپ یہاں سے آپ کا اپٹیویٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر بات کر لیں تو یہاں سے آپ کو منیج کریں گے تو منیج کرنے کے لئے پیمنٹ میتھڈ ہو گیا اس طرح فائل سسٹم کیاپچ کنسیگریشن یہ ایک نئے فیچر سے اس نئے فیچرز کے افراد میں آپ اس میں مانیج کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو فائل کا یہ آپ کو ایٹو ایو سرور کا ہے یہ ایک خاص سرور پر فائل کیاپچ کنسیگریشن یا پھر سے اس کو مانیج کرنا ہے یہ دبلپر کا پارٹ ہے دبلپر کا پارٹ ہے یہ چیز ہونے کیا ہوا ہے کیونکہ یہ آپ کو مانیجن میں نہیں آتا ہے اب یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں صرف اس چیز کے لئے کی کہ آپ اسے مانیجن کیسے کریں کیسے مانیجن کیسے کریں تو اس کا سوشل لاغن ہے یہ بھی دبلپر کا پارٹ ہے اس کا سیس بک کا ہے سیس بک چیٹ اگر لگانا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی لگا سکتے ہیں شوشل لاغن کے لئے آپ کو یہاں سے بھی لگوں کا پارٹ ہے یہ بھی لگوں کا پارٹ ہے تو آپ کو سب سے بھی سارما چاہیے کر سکتے ہیں یہ اپنے پر فائل کیسے کر سکتے ہیں دلاغو ہے اورڑی چاہیے کیوں ہو آئے ہیں اس کا رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں فیس بک چیٹ کی تو فیس بک چیٹ اور فیس بک کمنٹس اگر آپ اپنے 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 سائٹ کے لیکن میں بہت سکتے ہیں اس کے بعد بات کر لیتے ہی اگر اپنے شیپنگ میتھڈ کی شیپنگ کی شیپنگ اس کے علاوہ یہاں پہ اپنے شیپنگ کا سیکشن ہے اس کا اسٹا ہوگیدہ ہے یہ اپنٹ پارٹ ہے اگر آپ آنا چاہتے ہیں کہ آپ سارے فائلز کا ایکسس کسی کو نہ دیں کسی پارٹکلر پارٹی کا ایکسس دے جیسے کوئی بندہ اگر ایسیو کا کام کرتا ہے تو ایسیو کے لیے دو پارٹ کا شیپنگ دینا ضروری ہوتا ہے ایک آپ کا مانٹرٹنگ کا دوسرا آپ کا پروڈکٹس کا پروڈکٹس کا مرونی کیا کیا کا تیسرا آپ کا بلوگن کا یہ دو تین چیزیں ہیں اس کے ایسیو کے لیے اگر اسٹاپ بنانا ہو تو آپ اسٹاپ بھی بنا سکتے ہیں اس کے لیے کیسے بنائیں گے اسٹاپ آپ کو یہ مین ایڈنگ پینل دینے کی ضرورت نہیں ہی پڑے گا تو آپ کیا کریں گے جیسے یہاں پہ جتنے بھی آپ کے اسٹاپ ہیں اسٹاپ کا من Pillage کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا اپا کیسے ملٹپل ملٹ یوز کریں گے Podeشطار سکتے ہیں ٹ ایک اکاونٹ بھی مینجر کا ہے اگر ہم اس میں ایسیو مینجر اگر ہم اسٹارٹ کریں گے اٹھیں گے ایسیو کے لیے اگر ہم برانا چاہ رہے ہیں ایسیو مینجر تو بھی ہم اس میں بنا سکتے ہیں ایسیو کے لیے جو نیڈ ہوگا وہ صرف اسیب نیڈ ہوگا پرڈکٹس کی اس کے بعد یہ پرڈکٹس چاہے آل آرڈر ہو یا یہ اور دوسری چیز اس کا نیڈ ہوگی ایک مارکٹنگ کی نیڈ ہوگی زیادہ مارکٹنگ کی نیڈ ہوگی ہاں بلوگنگ کی نیڈ ہو جانتے ہیں تو وہ بلوگنگ بھی کر سکتا ہے ایسی او آنر یہاں پر بلوگنگ کرے گا ٹکے اس کے علاوہ سائٹ کرنے سمجھے مگر اجو بھی یہ وہ سکتے فالری پہنسے کیا ہوا ہے اس میں کوئی ضرورتی ہوگی ہے ایسی او کے لوگے تین چیزیں کافی ہے ہاں مارکٹنگ کی ایسی او میں نہیں آتا ہے اس کا اندر یہ مارکٹنگ کی اگر چاہتے ہیں تو آپسوں نہ دیں اور اگر دینا چاہتی تو آپ کی چوائس ہے اس کا کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہ دون چیزیں کا زیادہ پرمیشن ہے تو دون چیزیں کا پرمیشن آہیں ہی نہیں دے سکتے ہیں اس لئے یہ آپ کو پرمیشن بن گئے اس کے بعد سٹاپ سے بنانا ہے جو بھی آپ کا ایسی او کریں اسٹاپ ہے اس کا اپنی اسٹاپ آڈ کریں گے سپوز کہ یہاں پہ اپنے ستاف ایڈ کرنا ہو تو سپوز کہ میں اس میں لکھ دیا ہوں سو ستاف ٹھیک ہے تو اپنے ایڈ کو آپ جن چاہ رہے ہیں یہاں پہ اپنے ستاف ایڈ کر سکتے اس کا جو مین آئیڈ ہوگا تو کیا ہے کہ وہ ایسیو والا جو بندہ ہے وہ اپنے صرف جو کام کے مطلب کے چیزے میں ایکسیس کا سکتا ہے اور آپ ایسے ہی دینا چاہیے کیونکہ اگر آپ کو مین ایڈوی پیلنجر کے ایسیو کرنے والے بندے کو دکھت یہ آ سکتی ہے کہ اس کا اگر بھی سائٹ میں کبھی پرابلم آ جائے یا آپ اس سائٹ میں کو دکھت نہیں فائدہ ہو جائے کیونکہ اس لئے ایسیو کا بھی خوال رکھا کرے گا اس کے علاوہ اپنے سیٹنگ اگر رہے گا تو سیٹنگ آر ایسیو کا ضرورت نہیں ہے یہ سب ایک وفر ڈپارٹنگ کا کام ہے یہاں سے جو لاسٹ پوائنٹ ہے تو نوٹیفکیشن پوائنٹ ہے کہ کتنا اوڈر سے کس میں آیا نہیں آیا کسی سب سے آیا نہیں ہے تو یہ ایک آورویو تھا کہ کس طریقے سے آپ اپنے سائٹ کو منیج کر سکتے ہیں کسی سب سے منیج کریں گے سب سے موائل اپ ہے تو موائل اپ کے اندر بھی کسی ایک ایڈم پائنٹ ہے جتنی بھی سی چسن میں آپ کو بتائی اس دنر وہ چیزیں آپ موائل اپ سے موائل سے منیج کریں گے جب آپ کو موائل سے منیج کریں گے آپ کو اپنے سکتے ہیں یہ 100% رسپانسلل ایڈم پائن ہے آپ یہ چیزیں جو میں آپ کو بتائی ہے یہ خارج سن کا نھیان رکھیں تب میں اس کا دکھنے مارکٹن سٹارٹ کریں مارکٹن سٹارٹ کرتے ٹائم بھی آپ کو دکھنے سے نھیان رکھنا یہ پڑی گا کہ آپ کو جو مارکٹنگ لگانا چاہیے مارکٹنگ کے بانے رکھ رہے ہیں اس کو صرف مارکٹنگ کا ہی ایکسس دے جئے اگر آپ کو صرف سپورٹنگ ٹیم ہے تو آپ کو صرف سپورٹنگ ٹیم کی ایکسسس آپ ملٹیپل ٹائپ سے آپ اپنا ڈیش وڈ بنا سکتے ہیں اپنا ڈیش وڈ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ملتے ہیں پھر ایسے انٹوسٹینگ بھیڈیو کے لئے اگر آپ کو بس کوئی سوال ہو کوئی کوششن ہو یا کوئی چیزہ پوچھنا چاہتے ہیں تو بلکہ پوچھ سکتے ہیں Thank you